میں سیدھا اس پر ایک ریاکچر لیتا ہوں شہزاد خان سے شہزاد خان کیا آپ کو لگتا ہے کشمیری ہندو کے نرسنگار پر بنی ایک فلم پروپگنڈا تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی خلافت کری ہے وہ اپنے آپ میں پروپگنڈا چلا رہے ہیں اور وہ ہے جھوٹ کا پروپگنڈا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ کی شو پر انوائٹ کرنے کا دیکھئے ایک اسرائیلی صاحب جو ہے نداب لیپیڈڈسٹ کا نام ہے انہوں نے جب یہ بات کہی ہے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ عموماً آپ دیکھیں آپ لوگ نیوز والے دکھاتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں کتنی متبہت چلتی رہتی ہے جب انہوں نے یہ فلم دیکھیں ان کو احساس ہوا جو احساس ہوا انہوں نے کھلے آم کھلے منچ پہ کہا تو اس میں برا ماننے کی بات کیا ہے سب اس کے بچاؤں سب اس کے خلاف یا فلم کے بچاؤں میں کیوں اتر گئے ہیں ہر آدمی کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا بولنے کا اس فلم میں ولگر کیا ہے آپ نے اگر وہ فلم دیکھی ہے تو اس فلم میں ولگر کیا ہے میں نے وہ فلم دیکھی نہیں میں نے فلم دیکھی نہیں ہے لیکن میں نے جتنا بھی دیکھا ہے سنا ہے اس کے بارے میں ان کو لگا ہوگا ولگر اور اس میں کتنی بروٹالیٹی ہے مکابر دکھایا ہے اس فلم میں اور تین لوگوں کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتا دو میں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ ایک ایکو سسٹم ہے یہ ایک گیس سیمبر ہے یہ ایک گیس چیمبر ہے جس گیس چیمبر میں جس ٹیکو سسٹم میں آپ فلم دیکھتے نہیں ہے لیکن اس کے خلاف پروپاگینڈا میں اُدھر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں انیس سو نفے کے اندر کشمیری پندیتوں کا کشمیری ہندو کا نرسنگار نہیں ہوا تھا وہاں پر کیا گرجہ ٹکو کو آرے سے نہیں کٹا گیا تھا ہمارے کشمیری ہمارے کشمیری پندیت بھائیوں کے ساتھ اسے نہیں بارا گیا تھا اس کی بیٹی کے سامنے آپ لوگ بولنے نہیں دیتے ہیں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تھی وہ محبوبہ مفتی کے فادر پاور میں تھے اور وہ سمرتن ان کو دیا تھا الکی اڈوانی صاحب نے تو یہ سوال جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یا باقی لوگوں سے جو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا تھا نرسنگھار یہ سوال مستر الکی اڈوانی سے کیوں نہیں پوچھا یہ سوال ان سے پوچھ رہا ہے کیونکہ ان کے سمرتن والی سرکار کی اس وقت راج میں یہ سب پوچھتے نہیں ہیں ایک سوال اور ایک سوال شہزاد کان ایک سوال میرا بڑا اپورٹن سوال ہے آپ کو نداب لپت پہ زیادہ بھروسہ ہے یا اسریل کی سرکار پہ زیادہ بھروسہ ہے whom you trust more دیکھیں مجھے صرف ای اونی trust مجھے صرف اوپر والے پہ بھروسہ ہے لیکن جو مسٹر لیپٹ نے کہا ہے ہر آجمی کو اپنے من کی بات من کی بات تو سب کو کرنے کادیکار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بھروسہ کس پہ ہے ملے جب ہمارے پرائم انس میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کی آپ کو ازریل کی سرکار پہ بھروسہ ہے یا نداب لپت پہ بھروسہ ہے ہمیشہ پولٹیکلی دیکھیں کوئی بھی سرکار ہمیشہ پولٹیکلی رائٹ رہنا چاہتی ہے یہ نداب لپد آپ کی فلم کا ڈائلوگ تھا ایک اس کا ڈائلوگ تھا پلین کے مطابق تو مطلب یہ پلین کے مطابق نداب لپد پہ زیادہ بھروسہ ہے اور آپ نے دھائی منٹ بولا پھر میں دوبارا آپ کو بتایا آپ کے ساری باتوں کو میں بتاؤں گا مجھے آدھر میری بولنے نہیں دیا اس کو ہٹا کے میں بول رہا ہوں اوکی میں آپ کو اور ایک منٹ دے دوں گا اوکی رضوان احمد رضوان احمد شکریہ شکریہ